فرمایا تانگرید عبر کہ خندد چمن بادل نہ روئے تو گلشن نہیں مہکتے یہ بارش کے برسنے کو بادلوں کے رونے سے تشبیح دی انہوں نے فرمایا تانگرید عبر کہ خندد چمن تانگرید طفل کے جو شد لبن بادل نہ روئے تو گلشن نہیں مہکتے اور بچہ نہ روئے تو دودھ نہیں ملتا جب بادل روتے ہیں تو گلشن کھل جاتے ہیں اور جب بچہ روتا ہے تو ماں کی مامتہ بے قرار ہو جاتی ہے پھر تشبیح دی انہوں نے ایک واقعہ سنایا فرمایا تانگرید قودہ کے حلوہ فروش تانگرید قودہ کے حلوہ فروش رحمت حق ہم نمی آیت بجوش وہ حلوہ بیچنے والا لڑکا نہ روتا تو اللہ کی رحمت جوش میں کیسے آتی یہ حلوہ فروش لڑکا ایک صوفی صاحب نیک بھی بڑے تھے لیکن خوش خوراک بھی بڑے تھے خوب کھاتے پی کے تھے صبح اٹھتے بازار میں جا کر جو کچھ ملتا فروش حلوہ کھانے پینے کے چیزیں گوشت یہ وہ سب کچھ دسترخان سجا کر کھاتے اور جب لوگ کہتے آپ اللہ والے ہو کر اتنا کھاتے ہیں تو فرماتے جنت میں بڑی نعمتیں ملنے والی ہیں ابھی سے مشک ہوگی تو وہ کھائیں گے اگر ابھی سے نہ ہوگی تو وہ کیسے کھائیں تعویل کے تو باد ساتھ ہے مرابر صوفیوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام خدا دعو دن مارا ولی تعویل شاندر حیرت انداخ خدا جبرائیل و مصطفی تو جب اتنے خوش خوراک تھے تو پھر کبھی کبھی کرزے تک نوبت آ جاتی تھی محلے والوں سے کرزہ بھی لے لیتے تھے اچانک طبیعت خراب ہو گئی صاحب فراش ہو گئی محلے کے لوگوں نے سمجھا حضرت صاحب جا رہے ہیں کرزہ تو لے لو کہیں رقم ہی نہ ماری جائے ساری یہ کرزخواہ جمع ہو کر آئے حضرت صاحب کے حجرے میں حضرت صاحب نے دیکھا کرزخواہ آ رہے ہیں چادر تان کر سو گئے کرزہ مانگنے والوں نے آ کر سلام کیا کوئی جواب نہیں کوشش کی کہ کچھ بولے نہیں بولتے قریب بیٹھ گئے آپس میں باتیں کرنے لگے بہرحال کرزہ بہت ضروری ہے ادا کرنا چاہیے یہ تو بہرحال حقوق العباد کا مسئلہ ہے خدا نخواستہ اگر کرزے کے ساتھ موت آ جائے تو میزان وہاں جو حشر کا میزان ہے اس میں سب سے زیادہ وزن اسی کا ہوگا نیک آمام جتنے بھی ہیں وہ قرض خواہوں کو دے دیے جائیں گے مگر حضرت صاحب پہ کوئی حضرت یہ ساری باتیں سن رہے ہیں اور حضم کر رہے ہیں ایک دو آدمیوں کے آنسو بھی نکل گئے کچھ چھوٹی مٹی سسکیاں بھی ہو گئی لیکن حضرت صاحب پہ کوئی حضرت اتنے میں گلی سے ایک لڑکا گزرا حلوے والا آ گئے حلوہ فروش آ گیا حضرت صاحب نے چادر ہٹائی اچانا کوٹ بیٹھے بلاؤ اس لڑکے کو دروازہ کھولا گیا لڑکا آئے حضرت صاحب نے پوچھا کتنا حلوہ ہے اس نے کہا جی تھال برا ہوا ہے اور تو ابھی کسی نے لیا ہی نہیں حضرت نے فرمایا یہ سارا حلوہ ان کو دے دو وہ کرز خاص سوچنے لگے ابھی تو بولتے نہیں تھے اور اب اچانک خوشیاری آ گئی پھر ہمارا کرزہ تو دیتے نہیں تھے حلوہ کھلا رہے ہیں وہ لڑکے نے سب کو حلوہ دیا جو بچ گیا وہ حضرت صاحب نے تناول کیا جب حلوہ کھا چکے تو چادر تان کر پھر سو گئے لڑکے نے کچھ دیر تک انتظار کی پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگا جی وہ میرے پیسے نو ریسپونس کوئی جواب نہیں وہ حضرت میری رقم حضرت ہوں تو بولیں وہ جو کرزہ مانگنے والے بیٹھے تھے کہنے لگے برخوردار یہ وہ سرکار نہیں ہے جو اس قسم کی آوازوں کا جواب دے ہم صبح سے یہاں بیٹھے عشق بہا رہے ہیں اب تک ہم روئے تھے اب تمہارے رونے کا وقت آ گیا ہے آہ حلوہ فروش مل کے کریں آہوزہ ریا ہم ہائے کرز پکارے تو چلا ہائے حلوہ یہ نہیں بولتے ایسی باتوں میں لڑکے نے رونے شروع کر دیا پہلے آہیں پھر سسکیاں پھر دھاڑیں پھوٹ پھوٹ کر رویا اتنے میں بار دستک ہوئی پھر کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا حضرت صاحب نے پھر چادر ہتائی کہنے لگے دروازہ کھولو کون آیا ہے دروازہ کھولا گیا تو ایک آدمی روپہوں سے بھرا ہوا ٹرے لے کر کھڑا ہے کہتا ہے حضرت یہ حدیتاً لائے ہوں جہاں آپ چاہیں خرچ کریں کرز خواہوں کو کرزہ دیا اس لڑکے کو جو پیسے دینے تھے اس کو دیئے جو باقی بچے وہ اپنے پاس رکھے کرز خواہ جو تھے وہ کہنے لگے حضرت یہی بٹن آپ پہلے ہی دبا دیتے یہ آدمی جو لے کے آیا ہے پرے بھری ہوئی رکھوں کی آپ نے بٹن دبایا یہ آگیا پہلے ہی دبا دیتے نہ ہم روتے نہ یہ روتا وہ کہنے لگے نہ بٹن دبایا ہے میں نے اور نہ اسے میں نے بلایا ہے یہ سارا اس کا کرم ہے اصل بات یہ ہے کہ تم کرزہ لینے تو آگئے تھے لیکن میں نے دیکھا کہ اللہ سے مانگنے کا صلیقہ نہ تمہیں آتا ہے نہ مجھے آتا ہے تو پھر اس لڑکے کی آواز سن کر میں نے یہ ترقیب سوچی کہ اس سے سارا حلوہ کھالو اس لیے کہ جب یہ روئے گا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اس کے رونے کی وجہ سے اللہ نے کرم کیا کہ تمہاری مشکل بھی حل ہو گئی میری مشکل بھی حل ہو گئی عزیز دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اللہ کے در پر ہونے والے کے آسو کبھی رائے گا نہیں جاتے اور وہی ہے سب کی دستگیری کرنے والا وہی ہے سب کی مشکلیں حل کرنے والا اور وہی ہے کچھ لیے بغیر سب کچھ دینے والا پنجگور والوں میں کہا کرتا ہوں یہی ایک دروازہ ہے بس حق تعالیٰ کا کہ جہاں موٹے حروف کے ساتھ لکھا ہوا ہے فرمایا قَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ